باپ سترہ پھر وہ امی پفلس اور اپولنیہ ہو کر سسلنے کے میں آئے جہاں یہودیوں کا ایک عبادت خانہ تھا اور پاولس اپنے دستور کے معافق ان کے پاس گیا اور تین سبتوں کو کتاب مقدس سے ان کے ساتھ بحث کی اور اس کے معنی کھول کھول کر دلیلیں پیش کرتا تھا کہ مسیح کو دکھ اٹھانا اور مردوں میں سے جی اٹھنا ضرور تھا اور یہی اسو جس کی میں تمہیں خبر دیتا ہوں مسیح ہے ان میں سے باز نے مان لیا اور پاولس اور سیلاس کے شریک ہوئے اور خدا پرست یونانیوں کی ایک بڑی جماعت اور بہتری شریف عورتیں بھی ان کے شریک ہوں مگر یہودیوں نے حسد میں آ کر بازاری آدمیوں میں سے کئی بدماشوں کو اپنے ساتھ لیا اور بھیڑ لگا کر شہر میں فساد کرنے لگے اور یاسون کا گھر گھیر کر انہیں لوگوں کے سامنے لے آنا چاہا اور جب انہیں نہ پایا تو یاسون اور کئی اور بھائیوں کو شہر کے حاکموں کے پاس چلاتے ہوئے کھہش لے گئے کہ وہ شخص جنہوں نے جہاں کو باغی کر دیا یہاں بھی آئے ہیں اور یاسون نے انہیں اپنے ہاں اتارا ہے اور یہ سب کے سب قیسر کے حکام کی مخالفت کر کے کہتے ہیں کہ بادشاہ تو اور ہی ہے یعنی یسو یہ سن کر عام لوگ اور شہر کے حاکم گھبرا گئے اور انہوں نے یاسون اور باقیوں کی زمانت لے کر انہیں چھوڑ دیا لیکن بھائیوں نے فوراں رات و رات پولوس اور سیلاس کو بریہ میں بھیج دیا اور وہ وہاں پہنچ کر یہودیہ کے عبادت خانہ میں گئے یہ لوگ چسنکے کے یہودیوں سے نیک ذات تھے کیونکہ انہوں نے بڑے شوق سے کلام کو قبول کیا اور روز بروز کتاب مقدس میں تحقیق کرتے تھے کہ آیا یہ باتیں اسی طرح ہیں بس ان میں سے بہتری ایمان لائے اور یونانیوں میں سے بھی بہت سی عزت دار عورتیں اور مرد ایمان لائے جب چسنکے کے یہودیوں کو معلوم ہوا کہ پولوس بریہ میں بھی خدا کا کلام سناتا ہے تو وہاں بھی جا کر لوگوں کو بھارا اور ان میں کھل بھلی جالی اس وقت بھائیوں نے فوراں پولوس کو روانہ کیا کہ سمندر کے کنارے تک چلا جائے لیکن سیلاس اور تموتھیوس وہی رہے اور پولوس کے رہبر اسے اتھینے تک لے گئے اور سیلاس اور تموتھیوس کے لیے یہ حکم لے کر روانہ ہوئے کہ جہاں تک ہو سکے جلد میرے پاس آؤ جب پولوس اتھینے میں ان کی راہ دیکھ رہا تھا تو شہر کو بھتوں سے بھرا ہوا دیکھ کر اس کا جی جل گیا اس لیے وہ عبادت خانہ میں یہودیوں اور خدا پرستوں سے اور چوک میں جو ملتے تھے ان سے روز بحث کیا کرتا تھا اور چند اپکوری اور سطوئی کی فلسوف ان کا مقابلہ کرنے لگے بعض نے کہا کہ یہ بکواسی کیا کہنا چاہتا ہے اور انہیں کہا یہ غیر معبودوں کی خبر دینے والا معلوم ہوتا ہے اس لیے کہ وہ عیسو اور قیامت کی خوشخبری دیتا تھا پس وہ اسے اپنے ساتھ اریوکوس پر لے گئے اور کہا آیا ہم کو معلوم ہو سکتا ہے کہ یہ نئی تعلیم جو تو دیتا ہے کیا ہے کیونکہ تو ہمیں انوکھی باتیں سناتا ہے پس ہم جاننا چاہتے ہیں کہ ان سے غرض کیا ہے اس لیے کہ سب اتنوی اور پردیسی جو وہاں مقیم تھے اپنی فرصت کا وقت نئی نئی باتیں کہنے سننے کے سوا اور کسی کام میں صرف نہ کرتے تھے پاولوس نے اریو پگوس کے بیش میں کھڑے ہو کر کہا کہ اے اتینے والوں میں دیکھتا ہوں کہ تم ہر بات میں دیوتاؤں کے بڑے ماننے والے ہو چنانچہ میں نے سیر کرتے اور تمہارے معبودوں پر غور کرتے وقت ایک ایسی قربانگاہ بھی پائی ہے جس پر لگا تھا کہ نہ معلوم خدا کے لیے پس جس کو تم بغیر معلوم کیے پوچھتے ہو میں تم کو اسی کی خبر دیتا ہوں جس خدا نے دنیا اور اس کی سب چیزوں کا پیدا کیا اور آسمان اور زمین کا مالک ہو کر ہاتھ کے بنائے ہوئے مندروں میں نہیں رہتا نہ کسی چیز کا محتاج ہو کر آدمیوں کے ہاتھوں سے خدمت لیتا ہے کیونکہ وہ تو خود سب کو زندگی اور سانس اور سب کچھ دیتا ہے اور اس نے ایک ہی اصل سے آدمیوں کی ہر ایک قوم تمام روح زمین پر رہنے کے لیے پیدا کی اور ان کی میادیں اور سکونت کی حدیں مقرر کی تاکہ خدا کو ڈھوڑیں شاید کہ ٹٹول کر اسے پائیں ہر چند وہ ہم میں سے کسی سے دور نہیں کیونکہ اسی میں ہم جیتے اور چلتے پھرتے اور موجود ہیں جیسا تمہارے شاعروں میں سے بھی بعض نے کہا ہے کہ ہم تو اس کی نسل بھی ہیں پس خدا کی نسل ہو کر ہم کو یہ خیال کرنا مناسب نہیں کہ ذاتِ الٰہی اس سونے یا روپے یا پتھر کی بانند ہے جو آدمی کے ہنر اور اجاز سے گڑھے گئے ہوں پس خدا جہالت کے وقتوں سے چشم پوسی کر کے اب سب آدمیوں کو ہر جگہ حکم دیتا ہے کہ توبہ کریں کیونکہ اس نے ایک دن ٹھہرائے ہے جس میں وہ راستی سے دنیا کے عدالت اس آدمی کی معرفت کرے گا جسے اس نے مقرر کیا ہے اور اسے مردوں میں سے جلا کر یہ بات سب پر ثابت کر دی ہے جب انہوں نے مردوں کی قیامت کا ذکر سنا تو باز سٹھا مانے لگے اور باز نے کہا کہ یہ بات ہم تجھ سے پھر کبھی سنیں گے اسی حالت میں پولوس ان کے بیچ میں سے نکل گیا مگر چند آدمی اس کے ساتھ مل گئے اور ایمان لے آئے ان میں دیونسی یوس اریپگوس کا ایک حاکیم اور دمرس نام ایک عورت تھی اور باز اور بھی ان کے ساتھ تھے اور باز 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 اور ب